نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کل یہ خرابی چل پڑی ہے کہ ناموں کو ایبڈیویٹ یعنی مخفف کر کے پکارتے ہیں اور مخاطب کرتے ہیں کسی بچے کا اگر ہم کچھ نام رکھ دیتے ہیں تو ہم مکمل نام اس کا نہیں لیتے بلکہ اس نام کو ایبڈیویٹ یعنی اس کو مخفف کرتے ہیں اور شوٹ کر کے اس نام کو ہم لیتے ہیں مثلا عبد المنان اگر کسی کا نام رکھتے ہیں تو ہم اس کو مننو وغیرہ کہتے ہیں اور اسی طریقے سے کسی لڑکی کا نام عائشہ رکھ دیا تو ہم اس کو شوٹ کر کے آشو کہتے ہیں حالانکہ اس کی وجہ سے بہت سی مرتبہ مانا بھی غلط ہو جاتے ہیں اور کچھ نفذ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایبڈیویٹ کرنے سے یعنی ان کو مخفف اور شوٹ کرنے کی وجہ سے انسان بہت زیادہ گنہگار ہوتا ہے چنانچہ انہی میں سے ایک نام عبد الرحمن ہے کہ عبد الرحمن یہ ایسا نام ہے کہ اس کو اگر کسی شخص کا ہم نے یہ نام رکھ دیا تو اس کو مکمل نام لے کر کے پکارنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے عبد الرحمن کو ہم ایبڈیویٹ کر کے مخفف اور شوٹ کر کے ہم صرف رحمان نہیں کہہ سکتے کیونکہ رحمان یہ جو رحمان کا لفظ ہے یہ رحمان ایسی صفت ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے رحمان کسی انسان کو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ مفسرین کرام نے رحمان کی تفسیر کی ہے کہ رحمان کہتے ہیں اس داد کو جس کی رحمت پوری کائنات کے لیے عام ہو جس کی رحمت پوری کائنات کو شامل ہو یعنی دنیا جب سے بنی ہے اور آئندہ قیامت تک جو بھی کچھ پیدا ہونے والا ہے جس کی رحمت ہر ایک انسان چرند پرند دنیا میں بسنے والے قیامت تک آنے والے ہر انسان چرند پرند کو جس کی رحمت شامل ہوتی ہے یعنی جس کی رحمت سے دنیا کی کوئی بھی مخلوق خالی نہ رہ سکے رحمان ایسی ذات کو کہتے ہیں اور ایسی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے اس وجہ سے مفسرین کرام میں لکھا ہے کہ رحمان اگر کسی شخص کا نام عبد الرحمان ہو تو اس کو صرف رحمان کہہ کر کے پکارنا یہ نجائز اور حرام ہے اور خدا خیر کرے بہت سی مرتبہ اگر ہم کسی انسان کو رحمان کہنے لگے تو نگہانی کے طور پر انسان اس سے شرک تک بہت سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے لاحقا فرمائے لو دین کی صرف اور مرتبہ بھاریٰ اگری ہو وقول رحمان نگہ بہن سب کو بتاکتا ہے من سب کو